دیکھ لی ہستی خدائی اور میں ہسنے لگا کیا کروں یہ راس آئی اور میں ہسنے لگا ہے علاجِ غم ہسی لکمان سے نسخہ ملا میں نے ہے عادت بنائی اور میں ہسنے لگا چہرہ ہی ایسا ہے کہ روں تو لگے ہستا ہوا ہے خدا نے کی بھلائی اور میں ہسنے لگا جیتنا کیا خاک تھا لڑنا مجھے آتا نہیں ہار دی خود سے لڑائی اور میں ہسنے لگا السلام علیکم اعبا وزیوکار آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام مزاہیہ مشاعرہ اور ہم حسبے روایت آپ کے لئے لائے ہیں آج پروگرام میں بلکل ایک نیا مہمان خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں جناب شاکت علی ناظ صاحب السلام علیکم کیسے آلہ شاکت علی ناظ صاحب الحمدللہ دعایا آپ کے علاقہ بہت کرم ہے یہ آج آپ کے سپیشل پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں سپیشل کلام میں مزاہیہ مشاعرہ میں تو یہ آپ کا بلکل ایک نیا رخ جو ہے سامنے آیا کہ آپ مزاہیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور مزاہیہ شاعری کو اگر مزاہیہ شاعری کہنے کے بجائے خوش مزاہی شاعری کہا جائے تو میرا کیانا ہے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ تو سنجیدہ شاعر تھے آپ نے یہ ساتھ مزاہیہ شاعری کیسے یہ سب کبھی کبھی ہمیں مصرح طرح وغیرہ ملتا تھا نا تو اس پہ پھر دو تین غزلیں ہو جاتی تھی جو عام روٹین کی اور ایسے ہوتے تھے کہ چلو ایک آدھ مزاہیہ بھی کہہ لو ماشاءاللہ تو ایک آدھ وہ مزاہیہ بھی ہو جاتی تھی جی احباب زیبکار احباب زیبکار شوکت علی ناس صاحب کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ قطر میں گزارا ہے اور وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ عموماً جو اینہ تنہائی ہوتی ہے لوگ اکیلے رہتے ہیں وہی ایسی تنہائی سی تنہائی ہے اس میں اگر شاعر ہو تو وہ تو پھر بڑا کمال کا کلام لکھتا ہے اور شکت علی ناس صاحب آپ نے بتایا ہے کہ آپ جو آپ کو ترہ مصرہ ملتا تھا تو اس پہ آپ مزاہیہ شاعری کرتے تھے چلیں ناظرین منتظر ہیں آپ کی مزاہیہ شاعری خوش دل شاعری سننے کے لئے چلیں میں ابتدا کرتا ہوں جی بسم اللہ سب سے پہلے تو آپ کا اور سپیشل ٹی وی والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا دوستوں سے اپنے احباب سے ہم کلام ہونے کا تو بہت نوازش بہت شکریہ وہاں پہ ہمیں ایک مسہ ملا تھا اس میں تھا صرف سسرال ردیف ملی تھی سسرال کہ اس پہ آپ نے غضر لکھنی ہے اتنا خوف ناک لفظ اور میں نے بھی پھر اس میں ایسی حد کی کہ اس کا ایک واقعہ میں پہلے ہی سنا دوں کہ پاکستان بیسی میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو میں اس کو کنڈکٹ پیار رہا تھا اس کو میں نے جب میں نے میری باری آئی میں نے غضر سنائی یہ ہی اپنا حضر سنائی تو ایک خاتون میری بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی یہ سن کے وہ کہتی ہے کہ یار اس کی بیوی نہیں ہے یہ شاہدی سنتی تو کہتی میں اس کی بیوی ہوں کیا کہنے تو وہ کہنے لگی چلیں کلام عطا فرمائیں اس کے بعد پھر میں ایک واقعہ سنا دوں اس سے منسلکتا ہے اس لئے میں نے سنا دیا ارز کیا ہے کہ ساس اور سالی بن گھر خالی ساس اور سالی بن گھر خالی کیا جائیں سسرال میں ایک ہاتھ سے بجے نہ تالی کیا جائیں سسرال میں ساس اور سالی سے گھر خالی کیا جائیں سسرال میں ایک ہاتھ سے بجے نہ تالی کیا جائیں سسرال میں اور ہمسائیوں کے دڑبے خالی ہمسائیوں کے دڑبے خالی کیا جائیں سسرال میں کیا کہنے کوئی بچی گوری نہ کالی کیا جائیں سسرال دڑبے کا گوری کالی سے کیا تعلق بن گیا مرگیاں کیا کہنے یہ مرگیاں تو آپ تکلپن کہہ رہے ہیں آپ نے گاہ بھی جانا ہے ہمسائیوں کے دڑبے خالی کیا جائیں سسرال میں ہمسائیوں کے دڑوے خالی کیا جائیں سسرال میں کوئی بچی گوری نہ کالی کیا جائیں سسرال میں اور عیدیں آئیں یادی والی کیا جائیں سسرال میں عیدیں آئیں یادی والی کیا جائیں سسرال میں ہو جاتی ہے پاکٹ خالی کیا جائیں سسرال میں ہو جاتی ہے پاکٹ خالی کیا جائیں سسرال میں اور عشق لڑانا مشکل ٹھہرا عشق لڑانا مشکل ٹھہرا وہ بھی اپنی زوجہ سے وہ بھی اپنی زوجہ سے قیامت کی نشانہ عشق لڑانا مشکل ٹھہرا وہ بھی اپنی زوجہ سے سسرا کرتا ہے رکھوالی کیا جائے سسرا کرتا ہے رکھوالی کیا جائیں سسرال میں اور شیر ہے کہ فیر اینڈ لولی نیویہ طببت سینا نکھرا چہرہ فیرن لولی نیوی عطبت سینا نکھرا چہرا ہو گئی رنگت اور بھی کالی کیا جائیں سسرال میں ہو گئی رنگت اور بھی کالی کیا جائیں سسرال میں اور تھاک جھانک پہ ہے پابندی دل پر ان کا پہرا ہے تھاک جھانک پر ہے پابندی دل پر ان کا پہرا ہے دل پر ان کا پہرا ہے بیگم ہے بندوق کی نالی بیگم ہے بندوق کی نالی کیا جائیں سسرال میں اس شیر پہ اس قطور نے پہنچا تھا تو بیگم ہے بندوق کی نالی کیا جائیں سسرال میں اور سنتے ہی اشعار ہمارے حال سبی کو آتا ہے سنتے ہی اشعار ہمارے حال سبی کو آتا ہے قوالی والا حال کیا کہنے کیا کہنے سنتے ہی اشعار ہمارے حال سبی کو آتا ہے سمجھیں غزل کو وہ کوالی کیا جائیں سسرال میں ہم سائیوں کے دڑبے خالی کیا جائیں سسرال میں ایک ہاتھ سے بجے نہ تالی کیا جائیں سسرال میں ناسا آپ مجھے گھار والے شاعر نہیں مانتے تھے دنیا شاعر مانتی تھے لیکن گھار والے نہیں مانتے تھے ایک دن جو ہے نا ایک ٹی وی نے کہا کہ عید کے موقع پر آپ لائیو پروگرام کریں جی 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 تو میں نے دوستوں کو بلایا اور وہاں لائیو بیٹھ گئے اتفاق کی بات یہ کہ عید والے دن سب گھر والے جو ہیں وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو وہی چینل لگا ہوا تھا جس پر میں پروگرام کر رہا تھا تو انہوں نے وہ پروگرام دیکھا تو وہ ٹی وی کی وجہ سے انہوں نے مجھے شاہر تسلیم کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ باسے ابا این ہی ہیں ابا این ہی ہیں لیکن انہوں نے ٹی وی پروگرام کی وجہ سے مجھے شاہر تسلیم کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اب مجھے گھر میں بھی شاہر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن معزز خوبصورت داناو بینا مانے داناو بینا مجھے مانے میں شاہر ہوں تبھی تو آپ سب تعظیم کرتے ہیں سبحان اللہ میری گھر میں ہے جو عزت بتانے کی نہیں باتیں مگر احباب عزت کو میری تسلیم کرتے ہیں ناس صاحب آپ نے زندگی جو ہے وہ زیادہ باہر گزاری ہے تو وہاں آپ کے کیا حالات ہوتے تھے گھر کی یاد آتی تھی بچوں کی یاد آتی تھی اتفاق ہے کہ میں جتنا سب وردیس میں رہا ہوں نا جی میں نے اپنی فیملی کو ساتھ رکھا ہے اچھا اچھا دا اینڈ جب جب تک میں رہا ہوں کبھی وہ چھٹیوں کے لیے آ جاتے تھے جی تو ایک دو مہینے یہاں رہتے تھے جی ایک آدمی نہ میں رہ کے چلا جاتا تھا وہ پھر اس کے جو تھوڑا سا آتا تھا نا گیپ جی اس گیپ میں ذرا پریشانی ہوتی تھی جی کہ کھانا پکانا اور یہ وہ سب لیکن آج کل تو فاسٹ فوڈ کا دور ہے جی ہر بندہ اپنا پکا پکایا ہر چیز مل جاتی ہے یہ تو آپ کی بڑی حمد ہے کہ آپ نے اپنے فیملی کو وہاں رکھا ہے جی اور فیمل میرا ایک بیٹا باہر ہے جی جی تو اس کی بیگم نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا اپنے پاس لے جائیں صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں لے کے جاؤں گا تو پیسے جڑیں گے نہیں ہاں نہیں پیسے نہیں جڑیں گے اس نے پیسے جوڑ کے جو ہے نا اپنے کچھ صحیح صحیح مالیت کی پراپرٹی بنا لی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہ جو مشکلات سے مشکلات کا شکار ہے جی 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 اس کے بچے اور بیوی یہاں پر مشکلات کا شکار ہیں صحیح ان کو دیکھ بلکل ایسے ہی ہے اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور مردہ دل کیا خاک جیہ کرتے ہیں ہمارا یہ تعدہ الحمدللہ سبح حمدللہ کہ جب میری شہدی ہوئی نا تو میرے بوسز نے شہدی کے دنوں میں مجھے ایک لیٹر لکھا کہ یار شوکت واپس آجاو جلدی اچھا یہاں کام ہے بہت ضروری وہ کر کے چلے جانا تو میں یہاں سے ٹکٹ انہوں نے بھیج دیا میرا آرڈی ٹکٹ تھا آنے جانے میں واپس جا جا تو جو کام تھا وہ میں نے مکمل کیا جی وہاں ایک فرنز اس کو سگرٹ کی کوئی ڈی بیا تھی جی میں بیسیکلی کمرشل آرٹیسٹ نو ڈیزائنر ہوں اچھا اور وہی کام سب میں شائر اور ڈیزائنر کیا بات آئی ہے تو لازم عمل وہاں جا کے میں نے بہت چیزیں سیکھ بھی لی جی تو میں ان کا ایک قسم کا چہتہ ہو گیا تھا کمپنی والوں کا جی جی دے بعد ارمینین ارمینین لوگ تھے جی جی اور بہت پیار کرنے والے جو بھی میں نے کچھ چیز وہاں پہ ان کو مشکل لگی نا جی میں نے اس کا حال نکال دیا تو مجھے انہوں نے بلائیا میں گیا پنکرا ایک دن میں میں نے وہ کام مکمل کر دیا سائن فٹ ہو گیا سارا تو انہوں نے مجھے کہتے شوکت ہاں کیا کرنا ہے میں نے کہا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا کام ختم ہوئے گا چلے جانا تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے مجھوسی وقت ٹکٹ یہ وہ سب اور دو ہزار ریال اس زمانے میں جی جبکہ بہت ویلیو دو ہزار ریال دیا جو جا کے اپنا چھوٹی کاٹ کیا ہو تو میرے بڑے بھائی کہنے لگے یار پیسے رکھو ٹکٹ واپس کرو رہے کیا کرنا جا کے بھی اچھا میں نے کہا بھائی جانا بھی تو پندرہ دنوں ہوئے ہیں جا دی کو تو انہوں نے جب اگر وہ خوشی سے مجھے بھیج رہے ہیں تو آپ تو مجھے رہنے میں جا رہے ہیں نوکری بھی چھوڑے جا سکتے ہیں ان دنوں میں تو شادی کے لیے تو لیکن انہوں نے ماشاء اللہ بڑی میری ہیلپ کی اچھا آپ نہ آپ باتیں نہ سناتے رہے ہیں یہاں آپ کو باتیں ساری باتیں سننے کے لیے نہیں بلایا گیا تو احباب زیوکار چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری سنیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ باتوں کے دران شاعری اور شاعری کے دران باتیں جاری رکھیں بلکل 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 تو یہ بھی پردیس کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں ٹچ چاہتا ہے آپ سنیں کہ آپ کو خطہ چلے گا کہ اپنے ہم ذلف کی سروت نہیں دیکھی جاتی اپنے ہم ذلف کی سروت نہیں دیکھی جاتی یہ اس کو برعکس لیں آپ جب یہ نا یہ سب چیزیں الٹی ہیں اپنے ہم ذلف کی سروت نہیں دیکھی جاتی ان بیاں بیوی کی علفت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے ان بیاں بیوی کی علفت نہیں دیکھی جاتی اور میرے سالوں نے چڑھا رکھا ہے سر پر اس کو میرے سالوں نے چڑھا رکھا ہے سر پر اس کو اس کی یہ ایکسٹرا عزت نہیں دیکھی جاتی کیا بات ہے اس کی یہ ایکسٹرا عزت نہیں دیکھی جاتی اور وہ جو آ جائے تو پکتے ہیں مرغن کھانے مرغن کھانے وہ جو آ جائے اسے ڈاکٹر نے منہ نہیں کیا کہ کھانے نہیں کھانے دل کا مریض ہے بچارہ پھر بھی کھاتا ہے اکسسرالی کھانے کھاتا ہے وہ جو آ جائے تو پکتے ہیں مرغن کھانے میری ہو دال سے خدمت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے وہ جو آ جائے میری جو دال سے خدمت نہیں دیکھی جاتی وہ جو آ جائے تو پکتے ہیں مرغن کھانے میری ہو دال سے خدمت نہیں دیکھی جاتی اور جب بڑی کار میں نکلے وہ فراتے بھرتا جب بڑی کار میں نکلے وہ فراتے بھرتا ہم سے سائیکل کی مرمت نہیں دیکھی جاتی اور ہر بڑے چھوٹے کو دولت ہے اسی کی پیاری اور کسی سے میری غربت نہیں دیکھی جاتی اور کسی سے میری غربت نہیں دیکھی جاتی اور ساس بھی اس پہ ہوئی جاتی ہے صدقے واری ساس بھی اس پہ ہوئی جاتی ہے صدقے واری ہے سسر کو بھی جو چاہت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے ہے سسر کو جو بھی چاہت ہے سسر کو بھی جو چاہت نہیں دیکھی جاتی ہے سسر کو بھی جو چاہت نہیں دیکھی جاتی ہاں جی اور لے کے رکھا ہے کتر کا جو اکامہ اس نے یہ ایک قطری اکامہ آپ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ایسے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دنیا میں چلچہ ہے میں نے اس ملک کے لیے چار پانچ ترانے بھی لکھے ماشاءاللہ سرکاری سطح پر یا بیسے ہی سرکاری سطح پر اسے لکھوائے گئے جو ان کا نیشنل لیاتا ہے قطر سرکار نے یہ تو بڑی مہزاد کی بات ہے مختلف گلوگار یہاں سے جاتے ہیں ان سے وہ گوائے اور جب سٹیڈیوم میں پڑے گئے تو ماشاءاللہ نعروں پر نعرے لگ رہے تھے الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی وہاں پہ لے کے رکھا ہے قطر کا جو اکامہ اس نے لے کے رکھا ہے قطر کا جو اکامہ اس نے مجھ سے وہ شان وہ سطوت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے مجھ سے وہ شان وہ سطوت نہیں دیکھی جاتی اور شاعری اس کی ہے پہچان زمانے بھر میں شاعری اس کی ہے پہچان زمانے بھر میں شاعری اس کی ہے پہچان زمانے بھر میں اس کا یہ نام یہ شہرت نہیں دیکھی جاتی یہاں آپ شوکت بھی لگا سکتے ہیں شائری اس کی پہچان زمانے بھر میں اس کی یہ شان یہ شہرت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے ہر کوئی صبح و مسا اس کے ترانے گائے کیا صبح و مسا کا کیا آپ نے ہر کوئی صبح و مسا اس کے ترانے گائے ناز یہ شان یہ شوکت نہیں دیکھی جاتی کیا کہنے شوکت علی ناز صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں تو ایک دوست نے بتایا کہ جب کوئی دوست باہر سے پاکستان آتا ہے چھٹی لے کر تو وہاں پہ وہ بہت تیاریاں کرتا ہے آنے سے پہلے رگڑ کے شیو کرتا ہے ملچوں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بال اپنے رنگتا ہے اور کئی لوگ تو جا کے بیوٹی پارلر جاتے ہیں کپڑے خاص طور پہ خیال رکھتا ہے کہ کپڑے اچھے پینے جائیں اور وہ بڑے کروپاکستان آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچی کیس اور بیک بھرے ہوتے ہیں سامان سے سارا خاندانوں نے ائرپورٹ پہ لینے گیا ہوتا ہے گھار لے آتے ہیں اس کے لیے مرغن غزائیں اور بہت خوبصورت کھانے مزیدار کھانے پکے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک دو تین دن جاری رہتا ہے اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے پھر اس کی مونچیں جو ہیں وہ سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں اور بیگم جو ہے جو اس کے اوپر صدقے واری جا رہی ہوتی تھی محبت سے اس کا رویہ بدل جاتا ہے وہ بچوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے بچے باپ کی بجائے اپنے کھیلوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دوستوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب اس کے چھٹی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو بس وہ کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کچھے سے ہم نکلے لیکن انیس سب ایسا ہی ہے انیس سب مجھ پہ یہ وقت نہیں آیا اللہ کا خاص کرم ہے فیملی ساتھ رہی جب یہاں آتا تھا اچھا تو آپ نے ایک چیز آپ بھول گئے ہیں کہ جو وہاں سے آتے ہیں نا یہ سونے کا لاکٹ یہ گھڑی فرادو وہ پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کچھ لوگ مجھے بھی ایسے دکھاتے تھے میں نے کہا یہ چند روز کی مہمان چیزیں ہیں میں نے آج تک یہ ابھی بھی گھڑی پہنی ہوئے نا یہ بھی میری گفٹ کی ہے میں وہاں ریڈیو پروگراموں میں ایسے حصہ لیتا تھا تو وہاں سے جو توفے آتے تھے نا ابھی تک میرے پاس اتنے بڑے ہوئے ہیں گھڑیاں میں نے آج تک خرید کے گھڑی مان دی نہیں ہے اچھا کیا کہنے گھڑی خرید پھر آپ نے ایک کتری خط کے ساتھ گھڑی کا ذکر کر دی ہے یہ گھڑی آپ توشہ خانہ سے تو نہیں لے گیا ہے یہ آپ نے پھر گھڑی کا ذکر کر دی ہے یہ بڑی ایسی ختمناک بات ہے نہ کریں پروگرام میں اب بالکل یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہے رولانے کے لیے نہیں اب نہیں بلکل نہیں کیونکہ پروگرام مزہیہ ہے تو اس میں آہ جی چلیں میں آپ کی اجازت سے چند شیر پیش کرتا ہوں بسرلہ جیتا ہوں ہائے رنگین شرار خاجہ سرا اچھا ہے ہائے رنگین شرار خاجہ سرا پھر رہے ہیں کموار خاجہ سرا اچھا ہے ہائے رنگین شرار خاجہ سرا پھر رہے ہیں کموار خاجہ سرا لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا ریمہ بن کر پکار خاجہ سرا لڑکا دیکھا تو ایسا لٹو ہوا ریمہ بنتر پکار خاجہ سرا مجھ کو عمران بھی لگے میرا مجھ کو عمران بھی لگے میرا ایسے خود کو سنوار خاجہ سرا مجھ کو عمران بھی لگے میرا ایسے خود کو سنوار خاجہ سرا اور شیر دیکھئے جناب جب بھی دیکھے ہیں خواجے ٹی وی پر جب بھی دیکھے ہیں خواجے ٹی وی پر آپ سمجھ رہے ہیں نا اباب عزیبکار جب بھی دیکھے ہیں خواجے ٹی وی پر سچے لگتے ہیں مجھ کو خواجہ سرا جب بھی دیکھے ہیں خواجے ٹی وی پر سچے لگتے ہیں مجھ کو خواجہ سرا عورتیں دیکھتے ہی مرد بنیں عورتیں دیکھتے ہی مرد بنیں مرد یہ عشق مارے خاجہ سر احباب وقار یہاں پر لینا ہے ہم نے ایک وقفہ کے بعد ملاقات ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا آئیں بیٹھ کے پیتے ہیں ہم چائے ٹیرس میں آئیں بیٹھ کے پیتے ہیں ہم چائے ٹیرس میں ایسے موقع آتے ہیں کم چائے ٹیرس میں بھیگی شام ہے پت جھڑ کی آوازیں دل کو بھائیں تیرے ساتھ لگے جامے جم چائے ٹیرس میں سرد ہوائیں ٹھٹری دھوپ بھی من کو بھاتی ہے ایسے ہیں بن جائے خوشدم ایسے میں بن جائے خوشدم چائے ٹیرس میں ویلکم بیک احباب زیبکار آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں مزاجہ مشاعرہ اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مہمانہ جناب شاکت علی ناز صاحب عدوی دنیا میں شاکت علی ناز صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں انہوں نے زیادہ عرصہ پاکستان سے باہر گزارا اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملازمت کے سلسلے میں اور آج ہمارے ساتھ مہمانہ جی ناز صاحب آپ اپنے کلام سے ہی آغاز کریں باتیں بھی چلتی رہیں آپ باتیں بہت کرتے ہیں ہم کلام جارا سنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جی سانحہ ایک ہی دو بار نہیں ہو سکتا سانحہ ایک ہی دو بار نہیں ہو سکتا سانحہ ایک ہی دو بار نہیں ہو سکتا پھر تیرے عشق میں بیمار نہیں ہو سکتا ہائے 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 پھر تیرے بہت شکریہ جی سانحہ ایک ہی دو بار نہیں ہو سکتا پھر تیرے عشق میں بیمار نہیں ہو سکتا کیا کہنے اور مرحلہ عشق کا دشوار نہیں ہو سکتا مرحلہ عشق کا دشوار نہیں ہو سکتا کیا میسنجر پہ بھی دیدار نہیں ہو سکتا کیا کہنے کیا میسنجر پہ بھی دیدار نہیں ہو سکتا کیا جوان جوان جذبوں کا شیر ہے بڑی محبت مرحلہ عشق کا دشوار نہیں ہو سکتا کیا میسنجر پہ بھی دیدار نہیں ہو سکتا اور اس قدر موٹی ہوئی جاتی ہے یہ تیری کمر پھر وہی کمر پہ آگئے اس قدر موٹی ہوئی جاتی ہے یہ تیری کمر جس کا اشعار میں اظہار نہیں ہو سکتا کیا کہنے جس کا اشعار میں اظہار نہیں ہو سکتا اور خیر سے تم نے چلایا تھا جو کل تیرے نظر خیر سے تم نے چلایا تھا جو کل تیرے نظر دل کے آنگن سے کبھی پار نہیں ہو سکتا کیا کہنے جو برزی کر دیا اس دلتے سر نہیں ہو کہ خیر سے تم نے چلایا تھا جو کل تیرے نظر دل کے آنگن سے کبھی پار نہیں ہو سکتا اور وقت بے وقت جو مکتب سے رہے غائب وہ وقت بے وقت رہے وقت بے وقت جو مکتب سے رہے غائب وہ پوری تنخواہ کا حق دار نہیں ہو سکتا کیا کہنے کیا کہنے کیونکہ یہ چیزیں بھی وہاں میرے آت میں تھی تو وقت بے وقت جو مکتب سے رہے غائب وہ پوری تنخواہ کا حق دار نہیں ہو سکتا اور شعر ہے کہ مکتے کا شعر ہے بے ایمانی یا کرپشن کا جو تڑکا نہ لگے بے ایمانی بے ایمانی یا کرپشن کا جو تڑکا نہ لگے بے ایمانی یا کرپشن کا جو تڑکا نہ لگے ناز لیڈر کوئی زردار نہیں ہو سکتا بہت شکریہ جی کہ بے ایمانی یا کرپشن کا جو تڑکا نہ لگے ناز لیڈر کوئی زردار نہیں ہو سکتا اور کیا کیا نہیں اور جی ناز صاحب آپ نے ذکر کیا موٹی کمر اکلی کمریا کا جی 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 تو میں بھی چند شہر آپ کی خدمت بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ تا ہوں کہ لوگ موٹی ہیں سمجھتے وہ مگر موٹی نہیں وہ وہ لوگ موٹی ہیں سمجھتے وہ مگر موٹی نہیں جسم بس پھیلا ہوا ہے دو مربع میل میں لوگ موٹی ہیں سمجھتے وہ مگر موٹی نہیں جسم بس پھیلا ہوا ہے دو مربع مل میں آنکھ سوجی ہونٹ سوجے سر پہ ہے گومڑ بنا آنکھ سوجی ہونٹ سوجے سر پہ ہے گومڑ بنا آپ شوہر ہیں تو کیوں جاتے ہیں اس تفصیل میں آنکھ سوجی ہونٹ سوجے سر پہ ہے گومڑ بنا آپ شوہر ہیں تو کیوں جاتے ہیں اس تفصیل میں مجھ کو یہ نسخہ ملا آدھی صدی کے بعد ہے آدھی صدی کے بعد آدھی صدی کے بعد مجھ کو یہ نسخہ ملا آدھی صدی کے بعد ہے آفیت بیگم کے ہر ایک حکم کی تعمیل میں مجھ کو یہ نسخہ ملا آدھی صدی کے بعد ہے بلکل ایسے ہی ہے جی آفیت بیگم کے ہر ایک حکم کی تعمیل میں کھینچ کر رکھتی ہے آج ناشتے میں ذرا تھوڑا سا دہی وغیرہ کھالی تو وہ گلے میں سے نیچے نہیں جاری شاعروں کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے دہی کھینچ کر رکھتی ہے بیگم پر کبھی موقع ملا ایک شادی اور کر لوں گا میں اتنی ڈھیل میں اچھا ہے اچھی خواہش ہے کھینچ کر رکھتی ہے بیگم پر کبھی موقع ملا ایک شادی اور کر لوں گا میں اتنی ڈھیل میں عشق ہمسائی سے کر کے پٹ گیا تو کیا ہوا عشق ہمسائی سے کر کے پٹ گیا تو کیا ہوا تیرنا آئے ہمیشہ گوتے کھا کر جھیل میں عشق ہمسائی سے کر کے پٹ گیا تو کیا ہوا تیرنا آئے ہمیشہ گوتے کھا کر جھیل میں لوگ موٹی ہیں سمجھتے وہ مگر موٹی نہیں جسم بس پھیلا ہوا ہے دو مربع میل میں اور احباب زیبقار ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کسی خاتون کا ذکر کیا تو نا صاحب ذکر کے دوران میں نے کہا کہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کن کا ذکر کر رہی ہے جو موٹی خاتون ہے کہنے لگے کہ یہ خاتون کی توہین ہے آئندہ آپ نے کسی خاتون کو موٹی نہیں کہنے آپ نے صحت مند کہنے ہیلڈی کہنے تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی بلکل درست ہے آئندہ میں اس کو یا تو ہیلڈی کہوں گا یا سید مان کہوں گا اور سید زمیر جعفری دنیا ان کو جانتی ہے مزا کے دنیا میں کیا خود سے شائر تھے ان سے کسی نے کہا کہ جعفری صاحب جو وہ فلان خاتون ہے وہ بہت بدصورت ہے تو انہوں نے کہا کہ یار کبھی عورت بھی بدصورت ہو رہی ہے ہائے 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 کیا بات ہے تو یہ تو نزاکت کی باتیں ہیں صحیح بات تو آپ قطر سے تشریف لائے ہیں تو جناب عبابی زیبکار ایک بار پھر ساری دہی بول رہی ہے حلق میں حلق میں دہی بول رہی ہے تو یہ قطر سے تشریف لائے ہیں پاکستان میں پاکستان میں مستقل تشریف لے آئے ہیں اپنی سروس کے بعد اور ان کا قطری خط کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اور انہوں نے جو گھڑی پہنی ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ توفیہ میں ملی ہے لیکن یہ توشہ خانے والی گھڑی نہیں ہے یہ ان کو ایک دوست نے توفیہ میں دیا اور انہیں کہیں جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑی اس لئے انہوں نے ہاتھ پہ باندھ لی بے شک جی نا صاحب کو یہ کلامت آفرمائی ہے اچھا جی اس میں یہ کہ آستینے چڑھا رہا ہوں میں آستینے چڑھا رہا ہوں میں مار کھانے کو جا رہا ہوں میں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بالکل نئی بات آستینے چڑھا رہا ہوں میں مار کھانے کو جا رہا ہوں میں اور تھنڈ سینے میں میرے پڑ جائے تھنڈ سینے میں میرے پڑ جائے برف کا گولہ کھا رہا ہوں میں گولہ آپ بھی کھاتے ہوหcą آس تینیں چڑھا رہا ہوں میں مار کھانے کو جا رہا ہوں میں تھنڈ سینے میں میرے پڑ جائے برف کا گولہ کھا رہا ہوں میں اور لورڈ شیڈنگ کا حون ستایا ہوا ہائے 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 یہ تو آج کل بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے یہ بکتا ہے گرمیوں میں وہ سب کو پتا ہے کہ لورڈ شیڈنگ کہوں ستایا ہوا نہر میں یوں نہا رہا ہوں میں کیا کہنے لورڈ شیڈنگ کہوں ستایا ہوا نہر میں یوں نہا رہا ہوں میں کیا کہنے اور کر کے خالی خزانے ملت کے کر کے خالی خزانے ملت کے محل اپنے بنا رہا ہوں میں کیا کہنے کیا دڑلے سے آپ نے اطراف کر لیا سر کیا کرنا پڑتا ہے اطراف لیکن جو کر رہے ہیں وہ نہیں کہ بنا کرتے تھا کہ کر کے خالی خزانے ملت کے محل اپنے بنا رہا ہوں میں اور ہوگا ہیلتھ کارڈ سے علاج بھتان یہ بہت پہلی کی بات ہے جب ہیلتھ کارڈ سے علاج بھتان ہوگا ہیلتھ کارڈ سے علاج بھتان خود تو لندن کو جا رہا ہوں میں کیا کہنے خود تو لندن کو جا رہا ہوں کہ ہوگا ہیلتھ کارڈ سے علاج بھتان خود تو لندن کو جا رہا ہوں میں خود تو لندن کو جا رہا ہوں میں اور جس گلی سے رکیب کا ہے گزر جس گلی سے رکیب کا ہے گزر اس میں کانٹے بچا رہا ہوں میں کیا کہنے کیا کہنے کہ جس گلی سے رکیب کا گزر اس میں کانٹے بچا رہا ہوں میں کیا کہنے اور کرتے کرتے تمام کام اس کا کرتے کرتے تمام کام اس کا کب کسی کام کا رہا ہوں میں کب کسی کام کا رہا ہوں میں کیا کہنے کرتے کرتے تمام کام اس کا کب کسی کام کا رہا ہوں میں اور میری صورت سے کر تو اندازہ آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں میں کہ میری صورت سے کر تو اندازہ آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں میں اور باپ اس کا ہے ناز فلمی ویلن ڈر سے یوں کپ کپا رہا ہوں میں کیا کہنے ناز اس کا ہے ناز فلمی ویلن ڈر سے یوں کپ کپا رہا ہوں کیا کہنے آس تینے چڑھا رہا ہوں میں مار کھانے کو جا رہا ہوں کیا کہنے اور ٹھنڈ سینے میں میرے پڑ جائے برف کا گولہ کھا رہا ہوں میں ناز صاحب آپ نے خوبصورت کلام عطا فرمایا ناز صاحب آپ نے عشق کیا سر اس میں تو کوئی مزائقہ ہی نہیں ہے اقرار کرنے میں کیا اور رج کے کیا الحمدللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور اس کا نزیجہ شادی کی صورت میں تو نہیں آیا یا کیا کہنے آنے والا تھا آپ نے سچا عشق کی ہے ہاں بالکل آنے والا تھا جی لیکن کچھ اس پہ چھاپا پڑ گیا چھاپا پڑ گیا چھاپا پڑ گیا ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ آپ عشق کریں جس سے عشق کریں ان سے شادی نہ کریں نہ کریں میں نے پوچھا بھی کیوں اس نے کہ یہ عشق اور شادی جو ہے نا دو متعزاد چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ قدرت نے بچایا یہ قدرت نے بچایا اور آپ نے پھر اپنی شاعری میں رکیب کا ذکر کیا جی جی تو آج کل کے محول میں رکیب کا کیا وجود موجود ہے بالکل ہے اچھا اس لیے تو کانٹے بچھا رہا ہوں کانٹے بچھا رہا ہوں بالکل ہے اس کے علاوہ تو پھر عشق کا موزہ بھی نہیں آتا جی میں نے ایک دوست سے یہ بات پوچھی کہ میں نے کہا آپ رکیب کو کیسے بلداش کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ہم نے ٹائمی مقرر کی ہوئی ہے پار ٹائم عشق کرتا ہے میں بھی پار ٹائم عشق کرتا ہوں میں نے کہا کیا مطلب کہنے لگا جی ہم جب وہ عشق کر رہا ہوتا ہے تو میں مداخلت نہیں کرتا جب میں عشق کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مداخلت نہیں کرتا اور ہم نے صلح صفائی سے جو ہے نا یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے صحیح تو کلام اور عطا فرمائیے کوئی خوشگوار شاعری بلکل 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 اس میں ہے کہ ڈگڈگی اور بجانے کی ضرورت کیا ہے ڈگڈگی اور بجانے کی ضرورت کیا ہے دنیا والوں کو نچانے کی ضرورت کیا ہے کیا کہنے دنیا والوں کو نچانے کی ضرورت کیا ہے ڈگڈگی اور بجانے کی ضرورت کیا ہے دنیا والوں کو نچانے کی ضرورت کیا ہے اور بھوک و افلاس سے مر جاتے ہیں کتنے ہر روز افلاس سے مر جاتے ہیں کتنے ہر روز اسلحہ اور بنانے کی ضرورت کیا ہے کیا شعر ہے آج تو اس چیز کی ضرورت ہے اسلحہ اور بنانے کی ضرورت کیا ہے اور ہن کروڑوں میں ہی ہن کروڑوں ہی تیرے پاس فلودے والے ہن کروڑوں ہی تیرے پاس فلودے والے یہ فلودے کا ذکر کہاں سے آلیا سلے کے ساتھ وہ ایک دور تھا نا جب پتا چلا تھا کہ اصلے کی کارٹ آپ فالودے سے کر رہے ہیں کڑوڑوں ہی تیرے پاس فالودے والے پھر تمہیں ریڑی لگانے کی ضرورت کیا ہے پھر تمہیں ریڑی لگانے کی ضرورت کیا ہے اور ترچی نظروں سے ہوئے جاتے ہیں کتنے غائل ترچی نظروں سے ہوئے جاتے ہیں کتنے غائل تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے اور ایک سٹوڈنٹ ہے جو کھیلتا ہے عربوں میں ایک سٹوڈنٹ جو کھیلتا ہے عربوں میں اس کو اب اور پڑھانے کی ضرورت کیا ہے کیا کہنے یہ بھی ایک واقعہ تھا اس کو کلمن کیا ہے ایک سٹوڈنٹ جو کھیلتا ہے عربوں میں اس کو اب اور پڑھانے کی ضرورت کیا ہے اور ڈار جی گھومتے پھرتے ہیں وہاں لندن میں ڈار جی گھومتے پھرتے ہیں وہاں لندن میں اب کوئی ٹکٹ کٹانے کی ضرورت کیا ہے اب کوئی ٹکٹ کٹانے کی ضرورت کیا ہے اور آئیے ناز سے اب ملک میں جنرل صاحب آئیے ناز سے اب ملک میں جنرل صاحب اب وہاں ڈانس دکھانے کی ضرورت کیا ہے اللہ کری کے رحمت کرے بیچارے کو کہ آئیے ناز سے اب ملک میں جنرل صاحب اب وہاں ڈانس دکھانے کی ضرورت کیا ہے ٹکڈگی اور بجانے کی ضرورت کیا ہے دنیا والوں کو نچانے کی ضرورت کیا ہے اور بھوک و فلاش سے مر جاتے ہیں کتنے ہر روز اسلحہ اور بنانے کی ضرورت اسلحہ اور بنانے کی ضرورت کیا ہے وہ میرا ایک شعر ہے کہ ان آج اب بھی بہت ہے سستہ سبحان اللہ ان آج اب بھی بہت ہے سستہ کہ سب سے مہنگا تو اسلحہ ہے جی میں چند شعر پیش کرتا ہوں بسم اللہ کہ عشق کا بھوت سوار تھا میرے سر پر بھی عشق کا بھوت سوار تھا میرے سر پر بھی اس نے آ کر جان میری چھڑوائی تھی عشق کا بھوت سوار تھا میرے سر پر بھی اس نے آ کر جان میری چھڑوائی تھی بھوت بگا کر خود وہ سر پہ آ بیٹھی بھوت بگا کر خود وہ سر پہ آ بیٹھی محبوبہ جو بیوی بن کر آئی تھی بھوت بگا کر خود وہ سر پہ آ بیٹھی محبوبہ جو بیوی بن کر آئی تھی اور پچھلے دن میں ایک خبر چلی تھی تو اسے میں نے شیروں میں کہ مینڈک شوار ماں بھی ہے لاہور میں بکا مینڈک شوار ماں بھی ہے لاہور میں بکا اور اس سے پہلے کھوتے بھی ہر روز کھائے ہیں مینڈک شوار ماں بھی ہے لاہور میں بکا اور اس سے پہلے کھوتے بھی ہر روز کھائے ہیں ویٹر سے پوچھا ویٹر سے میں نے پوچھا کوئی خاص ڈش بتا آہا اچھا ویٹر سے میں نے پوچھا کوئی خاص ڈش بتا کہنے لگا کہ دال میں گیدڑ پکائے ہیں کہنے لگا کہ دال میں گیدڑ پکائے ہیں اور آپ نے عشق و محبت کی بہت باتیں کی ہیں تو آج کے دور کا عشق پہن کے لائف جیکٹ سونی دریا میں جب اتری پہن کے لائف جیکٹ سونی دریا میں جب اتری مہی وال بی بار بی کیو سے گدہ کباب ہے لائیا ہیرو رنجا مرزا صاحبہ ویڈیو چیٹ پہ آئے پہن کے لائف جیکٹ سونی دریا میں جب اتری مہی وال بی بار بی کیو سے گدہ کباب ہے لائیا ہیرو رنجا مرزا صاحبہ ویڈیو چیٹ پہ آئے ہیرو رنجا مرزا صاحبہ صاحب ہاں ویڈیو چیٹ پہ آئے مجنو نے لیلا سے پیسے لے کر ڈینر کرایا مجنو نے لیلا سے پیسے لے کر ڈینر کرایا جی شوکت علی ناظ صاحب آپ ہمارے سپیشل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بس جی میں یہی کہوں گا کہ آج کا لاپس میں جو محبتیں ہیں ان کو بانٹیں ان کو تقسیم کریں یہ آپ جو آج کال جو محول بنا ہوا ہے اس محول کے پلیٹ سے میں کچھ سنا ہوں گا بھی آپ پیغام اتا فرمائیے دو تین شئر اتا فرما دیں بلکل بلکل کہ آپس میں ہمیں ملجل کے رہنا چاہیے اور سپیشل ٹی وی ماشاءاللہ سے جو بھی قوم کی خدمت کر رہا ہے عوام کی خدمت کر رہا ہے اس ملک کی خدمت کر رہا ہے یہ بے شک قابل تحسین ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید جزائے خیر دے اور حمد دے کہ ہم لوگوں کو یا جو بھی دنیا میں اس وقت گھڑ بھڑ بھی جھوسی ہو رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف کرے ہماری جو بخشش ہے یا جیسے ابا فلسطین میں یا ادھر ادھر جو بھی تباہیاں آئی ہوئی ہیں اللہ اسے ہمیں بچا کے رکھیں ناس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ جو اشتہارات آتے ہیں اس میں وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھنے والے نہیں ہیں ازندار لوگوں کے لیے شرم رکھ دل میں آنکھوں میں شرم رکھنے والے لوگوں کے لیے لیکن سپیشل ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بلکل اقدار کا خیال رکھتا ہے اخلاق کا خیال رکھتا ہے انسانی وجود کی عزت کرتا ہے اور وہ ایسے پروگرام آ رہے ہیں جو بلکل صاف سترے پروگرام ہوتے ہیں آج کے دور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت ہے اور سپیشل ٹی وی عبادت کر رہا ہے دو تین شرم رکھتا فرمائے تو پھر ہم پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہیں بس یہ عجب ماحول ہے فتنہ گری کا عجب ماحول ہے فتنہ گری کا شرارت پر شرارت ہو رہی ہے عجب ماحول ہے فتنہ گری کا شرارت پر شرارت ہو رہی ہے کہیں کرزے کہیں امداد دے کر کہیں کرزے کہیں امداد دے کر ضمیروں کی تجارت ہو رہی ہے کیا کہنے کہیں کرزے کہیں امداد دے کر ضمیروں کی تجارت ہو رہی ہے اور علم انسانیت کا سر نگو ہے علم انسانیت کا سر نگو ہے تو لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے تو لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے اور پجاری امن کا بھی ہے حراسہ پجاری امن کا بھی ہے حراسہ اسے خود سے ندامت ہو رہی ہے اسے خود سے ندامت ہو رہی ہے اور جنہیں پالا تھا اس نے آستی میں جسے پالا تھا اس نے آستی میں انہی سے اس کو وحشت ہو رہی ہے انہی سے اس کو وحشت ہو رہی ہے اور خدایہ بھیج دے پھر سے پرندے خدایہ بھیج دے پھر سے پرندے وہی پہلے سی حالت ہو رہی ہے خدایہ بھیج دے پھر سے پرندے وہی پہلے سی حالت ہو رہی ہے باب زیبکار آپ نے دیکھا سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں مزایہ مشاعرہ ہمارے ساتھ مہمان تھے جناب شوکرناز صاحب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملکات ہوگی اللہ حافظ